ظلم کی ضربت وہ فرق پر اور حائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر فوار خون کے ذاق میں جبی کے بہا کیے فوار خون کے ذاق میں جبی کے بہا کیے سجدے میں آپ رب آلہ کہا کیے سجدے میں آپ رب آلہ کہا کیے لکھا ہے جب دونیم ہوا فرق مرتضی صدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل ہوا پھیکی سروں سے زینب و کل سوم نیردہ چوکہ کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا چوکہ کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر پتل مرتضہ کہا مائے مبارکے ناگا نمازیوں کے گیرو آئے ننگے سر حیدر نے مرتبہ سے کہاک کھول کر پڑھواؤ تم نمازے جماعت کیے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر لیکن جمعی کے زخم پہ روح مال بان دو لیکن جمعی کے زخم پہ روح مال بان دو میرے سرے شگافتا اے لال بان دو میرا سرے شگافتا اے لال بان دو ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر لوگوں میں اس بیان سے ہوا اور شور و شہر لائے پسر گلیم پہ شاہ مشرقین یوں لے چلے گلیم میں حیدر کو نور این کاندھا دیئے سران حسن پائے تھی حسین کاندھا دیئے سرانے حسن پائے تھی حسین آ کر جلو میں روح میں ننگے سر چلا آ کر جلو میں روحے ابھی ننگے سر چلا لاشا اے کنندہ اے درے خیبر کا گھر چلا لاشا اے کنندہ اے درے خیبر کا گھر چلا ام البانی کو پایا جو سب دے میں مبتلا باہے گلے میں ڈال کے عباس نے کہا اے امہ ست کا دین سے ہوتی ہے رد بلا بھائی حسن حسین ہے زہرہ کے دل ربا بھائی حسن حسین ہے زہرہ کے دل ربا روشن کرو جہاں میں تم اپنے نام کو روشن کرو جہاں میں تم اپنے نام کو صدقہ اتارو شاہِ نجف پر غلام کو صدقہ اتارو شاہِ نجف پر غلام کو مائے مبارک رمضان زہرہ موسیقی 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 دو رو بھائی ہیں اخلاقیات کے حوالے سے پیش کرو بھائیوں مرازہ فرمائیے موسیقی کہ اخلاق کے ساتھ ہو محبت اچھی اخلاص کے ساتھ ہو محبت اچھی جو بغض سے پاک ہو وہ سیرت اچھی کہ جو بغض سے پاک ہو وہ سیرت اچھی ہر وقت نفاق و تنز کے تیر چلیں حضور ملادہ فرمائے گا کہ ہر وقت نفاق و تنز کے تیر چلیں بھئی اس طرح کی الفت سے اداوت اچھی اس طرح کی الفت سے اداوت اچھی اور کام آئے جو مفلس کے وہ دولت اچھی کام آئے جو مفلس کے وہ دولت اچھی اور کمزور کا دے ساتھ تو طاخت اچھی کمزور کا دے ساتھ تو طاخت اچھی کہ سوکھی ہوئی روٹی ہے مراغن سے عزیز کہ سوکھی ہوئی روٹی ہے مراغن سے عزیز الظلت سے ہوں محفوظ تو غربت اچھی کہ اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو قدائی کے لئے ملاحظہ فرمہ حضور کہ چیڑتے ہیں کل لائے اجدار کو جھولے میں علی کہ چیڑتے ہیں کل لائے اجدار کو جھولے میں علی بھئی آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لئے کہ آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لئے ملاحظہ فرمائی شیعبی کہ اے عروس تیغ قاسم رخ سے گھونگٹ تو اٹھا کہ اے عروس تیغ قاسم رخ سے گھونگٹ تو اٹھا سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لئے کہ اے عروس تیغ قاسم رخ سے گھونگٹ تو اٹھا کہ سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لئے دو کیام مرحب کو جب حیدر نے بولی ذل فقار دو کیام مرحب کو جب حیدر نے بولی ذل فقار ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لئے ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لئے آخری شیعب ملاحظہ فرمائیں کہ مجھ سے جو چاہے لہد میں پوچھ لے مجھ سے جو چاہے لہد میں پوچھیں اب منکر نقیر مجھ سے جو چاہے لہد میں پوچھیں اب منکر نقیر آگئے مولا ملے مشکل کشائی کے لئے کہ آگئے مولا ملے مشکل کشائی کے لئے ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد آجی تشید ہے مولا کائنات کی حال کا مرسی آئے جس کا چہرہ حمد الہی سے شیدہ کا آغاز آئے اللہ حضرت فرمائیے کہ آپ حضرت ایک درود بھیجے محمد وعالم آپ حضرت کے سامنے پڑھنا جسارت ہے برحال یہ نظم تیرے نام سے آغاز ہے یا رب یہ نظم تیرے نام سے آغاز ہے یا رب درکار مجھے طاقت پرواز ہے یا رب اور چوٹی سے بھی کم تر میری آواز ہے یا رب کہ میں حمد پڑھوں یہ تیرے اجاز ہے یا رب کہ میں حمد پڑھوں یہ تیرے اجاز ہے یا رب ایک خان کے ذرے پتری محروتہ ہے اور جو کام تھا آلہ کا وہ ادنا سے لیا ہے جو کام تھا آلہ کا وہ ادنا سے لیا ہے یہاں سے ملازم محضور کہ پستی کا میں باسی تو بلندی کا ہے مزدر کہ محتاج میں ایسا نہیں الفاظ میں اثر اور کیا حمد ہو تیری تو حد فکر سے باہر حضور چوتھا میں صاحب بیعت میں لحظہ فرما ہے بطور خاص کہ کیا حمد ہو تیری تو حد فکر سے باہر کہ جبریل تخیل بھی پلٹ آتا ہے تھکر کہ جبریل تخیل بھی پلٹ آتا ہے تھکر اور بندہ کوئی خالق کی سنا کر نہیں سکتا کہ بندہ کوئی خالق کی سنا کر نہیں سکتا بھئی کوزے میں سمندر کو کوئی بھر نہیں سکتا کہ کوزے میں سمندر کو کوئی بھر نہیں سکتا بھئی ملاحظہ فرمایی کہ کیا شان ہے تیری نہ آیا ہے نہ نہا ہے کیا شان ہے تیری نہ آیا ہے نہ نہا ہے پلی ہر جہاں پہ ہے موجود یہاں ہے نہ وہاں ہے کہ آنکھیں آنکھیں نہیں رکھتا ہے مگر تو نگڑا ہے چوتھا میں سب بیعت حضور ملاحظہ فرمائے کہ آنکھیں نہیں رکھتا ہے مگر تو نگڑا ہے پلی لہجہ تیرا مشہور دہن ہے نہ زبا ہے کہ لہجہ تیرا مشہور دہن ہے نہ زبا ہے کہ سمجھے کوئی باتیں تیری آسان کہاں ہے کہ سمجھے کوئی باتیں تیری آسان کہاں ہے اور سنتا ہے سدا سب کی مگر کان کہاں ہے کہ سمجھے کہ سمجھے کوئی باتیں تیری آسان کہاں ہے سنتا ہے سدا سب کی مگر کان کہاں ہے کہ سیکھا نہیں کچھ تُو نے ہر ایک علم کی حد ہے سیکھا نہیں کچھ تُو نے ہر ایک علم کی حد ہے ایسا ہے تُو عالم کہ تیرا خوال سند ہے کہ ہر صاحبِ عرفان کی نظر میں تُو سمجھ ہے چوتھا محسوس بیعت بطور خاص حضور ملحظہ فرمائیے کہ ہر صاحبِ عرفان کی نظر میں تُو سمجھ ہے کہ حد ہو گئی یکتائی کی ایسا تُو عہد ہے حد ہو گئی یکتائی کی ایسا تُو عہد ہے بھئی رشتے نہیں رکھتا تُو قبیلہ نہیں رکھتا کہ رشتے نہیں رکھتا تُو قبیلہ نہیں رکھتا اور جز آلِ نبی کوئی وسیلہ نہیں رکھتا کہ رشتے نہیں رکھتا تُو قبیلہ نہیں رکھتا جز آلِ نبی کوئی وسیلہ نہیں رکھتا ایک درود بھیجے محمد وآلِ محمد حضور ملاحظہ فرمائی کہ دیکھا نہ کبھی نور نے تُو نور ہے ایسا دیکھا نہ کبھی نور نے تُو نور ہے ایسا پہ موجود ہے سانسوں میں کہ مستور ہے ایسا کہ نزدی کے رگے جا ہے کہاں دور ہے ایسا نزدی کے رگے جا ہیں کہاں دور ہے ایسا احساس تیرے نور سے معمول ہے ایسا کہ گھنگھو اور اندھیروں میں اجالہ نظر آیا لیکن نہ تیرے نور کا سایا نظر آیا سا ایسا ایک درود بھیج محمد وآل محمد 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 میں گیسو تجسس پریشان بیعت ملاحظہ فرمائیے گا اس فکر میں گیسو تجسس پریشان آجز ہوا ایسا تیرا انکار کیا ہے چھٹے محصے میں ارفان ملاحظہ فرمائیے گا کہ آجز ہوا ایسا تیرا انکار کیا ہے اور پہنچا جو بلندی پا تو اخرار کیا ہے ایک درود بھیج محمد وآل محمد کہ پہنچا جو بلندی پا تو اخرار کیا ہے ملاحظہ فرمائیے گا حدیث قصی کہ منظور تعریف ہوا مخلوق کے اوپر ایک نور کو تخلیخ کیا قالق اکبر اس نور کو پھر باتا دو حصوں میں برابر اس نور کو پھر باتا دو حصوں میں برابر پھر نام دیا نور علی نور پیمبر آلم میں یہی پھر نام دیا نور علی نور پیمبر آلم میں یہی اول مخلوق تھے دونوں چھتا مثل حضور ملحظہ فرمائے کہ آلم میں یہی اول مخلوق تھے دونوں اور عاشق تھی تیری ذات یہ معشوق تھے دونوں عاشق تھی تیری ذات یہ معشوق تھے دونوں ملحظہ فرمائی بطور خاص کہ دونوں کو برابر سے تیری مہر و عطا ہے دونوں پہ برابر سے تیری مہر و عطا ہے منصب جو محمد کو رسالت کا دیا ہے سرطاج امامت کا علی شیر خدا ہے چوتھا میں سو بیعت بطور خاص ملحظہ فرمائیے گا کہ سرطاج امامت کا علی شیر خدا ہے دونوں کو مگر لازم و ملزوم کیا ہے دونوں کو مگر لازم و ملزوم کیا ہے بھئی جسم تو ظاہر میں جدا اصل مگر ایک جسم تو ظاہر میں جدا اصل مگر ایک جس طرح نظر آتی ہیں آنکھیں دو نظر ایک جس طرح نظر آتی ہیں آنکھیں دو نظر ایک کہ معبود کے بندوں پہ دونوں کی عطا ایک دونوں کی خوشی ایک دونوں کی رضا ایک دونوں ہوئے راضی جو کبھی ان کو کہا ایک پہ مخصوص ہے دونوں کی محبت کا صلح ایک مخصوص ہے دونوں کی محبت کا صلح ایک پہ محبوب کا محبوب ملحظہ نوضو کہ محبوب کا محبوب علی شیر خدا ہے محبوب کا محبوب علی شیر خدا ہے جو مدھ علی ہے وہی خالق کی سنا ہے کہ جو مدھ علی ہے وہی خالق کی سنا ہے کہ حیدر کے فضائل ہیں محمد کی زبا پر تم اول مخلوق خدا نفس پیمبر ملحظہ فرمائیے گا کہ حیدر کے فضائل ہے محمد کی زبا پر تم اول مخلوق خدا نفس پیمبر ملحظہ فرمائے کہ قالق کی طرح تم بھی حد فکر سے باہر کہ قالق کی طرح تم بھی حد فکر سے باہر تم مظہر حق تست خدا مرضی دعور کہ تم نام خدا نور خدا سل اللہ ہو تم نام خدا نور خدا سل اللہ ہو تم جلوے قالق کی قسم آئین خدا ہو تم جلوے قالق کی قسم آئین خدا ہو ایک درود بھیج محمد والے محمد کہ ممکن نہیں تعریف شہن شاہ خدا کی ایسا ہے بھلا کون خدا کی خدا کی کہ معبود نے افلاق پہ خود جس کی سنا کی اپنا جو دیا نام تو مرضی بھی عطا کی مضور بیعت بھی ملحظ ہے اپنا جو دیا نام تو مرضی بھی عطا کی چہرے سے آیا جلوے انوار خدا ہے چہرے سے آیا جلوے انوار خدا ہے دیدار علی اسل میں دیدار خدا ہے ایک دلود بھی محمد وآل محمد دیدار علی اسل میں دیدار خدا ہے حاصل ہوئی حیدر کو فضیلت پہ فضیلت کہ معخوف ہے اعلان خلافت پہ رسالت کہ معخوف ہے اعلان خلافت پہ رسالت بدلے میں انگوٹھی کے ملا تاج ولایت کہ سودا ہوا مرضی کا خدا سے شبہ جلت بیعت حضور ملحظہ فرمائیے گا کہ سودا ہوا مرضی کا خدا سے شاب حجرت چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے خدا کی خدا ہزاروں ہیں کو فا جو مومن تو بچا لیں کہ باطل سے جدا کرتے ہیں ایمان کو حیدر کہ باطل سے جدا کرتے ہیں ایمان کو حیدر اور سلمان بناتے ہیں مسلمان کو حیدر کہ کہ سلمان بناتے ہیں مسلمان کو حیدر بس ملازہ فرمائیے گا کہ اس محسن مخلوق سے فرخت کی یہ شب ہے مہتاج فقیروں پر قیامت کی شب ہے بیواؤں یتیموں پر مسئیبت کی شب ہے کہ ماتم کرو حیدر کی شہادت کی شب ہے کہ رونے کہو غل چار طرف آج جہاں میں کہ ارکان ہدایت ہوئے تارا جہاں میں اٹھار وی تاریخ کا جب دن ہوا آخر آسار ہوئے چرخ پا مغرب کے بھی ظاہر سجادہ تات پا گئے سابر و شاکر دربار الہی میں بسد عجز حاضر مسروف سنا قاضی حاجات میں دیکھا حیدر کو مسلپ مناجات میں دیکھا بلعظہ فرمائیں کہ سجاد اے تات سے اٹھے حیدر کررار کلسوم نے افطار کا سامہ کیا تیار سوکھی ہوئی روٹی تھی نمک تھا پہ افطار اور ایک شیر کا کاسا تھا جو الفت کہتا شہکار کہ کاسا یہ فقط فاتح قیبر کے لئے تھا اور سامان یہ افطار کا حیدر کے لئے تھا کہ حیدر نے بش افقط یہی کلسوم سے پوچھا ایک وقت میں دو نعمتیں کھاتے کبھی دیکھا بیٹی نے محمد نمک کو جو ہٹایا فرمایا نمک رہنے دے تو شیر کو لے جا ہر نعمت معبود کا مخصوص مزا ہے لیکن یہ نمک تو میری مرغوب غزہ ہے ملحظہ فرمائے فرماتے کہ ایک حال میں بابا نے تیرے عمر بسر کی یہ سن کے رخ پاک پا بیٹی نے نظر کی جو دل پا گزرتی تھی وہ چہرے نے خبر کی آنکھوں اسے بہے عشق محبت میں پدر کی ہر بار سخن یاس کے فرماتے ہیں بابا کیا بات ہے بیچائیں نظر آتے ہیں بابا زینب زینب بابا کو میں دیتی ہوں زمانت میں خدا کی بابا کو میں دیتی ہوں زمانت میں خدا کی مصروف مناجات ادھر زینب مستر زخمی ہوئے سجدے میں اتھر نفس پہمبر جبریل کی آواز سے بھرپا ہوا محشر مختول ہوئے شیر خدا مرض یدابر زخمی ہے سر پاک زخمی ہے سر پاک محمد کے وسیع کہا اب بہتا ہے لہو خاق و مسجد میں علی کہا کہ ماتم ہے فرشتوں میں ملک کعپ رہا ہے بلا عزیز ماتم ہے فرشتوں میں فلک کعپ رہا ہے ہر شخص کا اس غم میں گھرے بان کھلا ہے مسجد میں لہو سر سے نمح زی کے بہا ہے اس سجدے میں محمد کا وسیع خدل ہوا ہے زخمی ہے سر پاک مدد گار جہاں کہا وہ غم ہے کہ ہلتا ہے مقا کون مقا کا ملازہ فرمائی بس ملازہ فرمائی کہ روتے ہوئے پہنچے جو ہی سپتین پیمبر روتے ہوئے پہنچے جو ہی سپتین پیمبر مسجد میں ملے خاک پا بیٹھے ہوئے حیدر ہمراہ تھے شبیر کے اب بہاس کھلے سر رونے لگے بابا کے وہ خدموں سے لپت کر اب باس کو لپتا لیا احمد کے وسی نے اب بوسے لیے سر کے بوسے لیے سر کے کبھی بازو کے علی نے ملازہ فرمائیے گا کہ پوچھا جو کسی دوست نے مولا سے کہ حضرت کہ ہوتی ہے ہر ایک باپ کو ہوتی ہے ہر ایک باپ کو بیٹے سے محبت کہ رکھتی ہے کوئی رہاز یہ اس وقت کی شفقت اس شخص نے حیدر نے یہ فرمایا برقت فرزند ہے زہرہ کا یہ دولت ہے علی کی اور شبیر کی نصرت میں نیابت ہے علی کی بس دو بہن میں ملازہ فرمائیے گا کہ شبیر کی نصرت میں نیابت ہے علی کی کہ پھر حضرت شبیر سے پھر حضرت شبر سے مخاطب ہوئے حیدر ملازہ فرمائیے گا دو بند پھر حضرت شبر سے مخاطب ہوئے حیدر فرمانے لگے لے چلو گھر اے میرے دل بر روتی ہے وہاں زینب و کل سہوم کھلے سر کہ بابا کو اٹھایا جو گلی میں ایک منگا کر ملازہ فرمائیے بیت کہ بابا کو اٹھایا جو گلی میں ایک منگا کر کہ اپنے لئے شبیر کی تدبیر کو دیکھا اپنے لئے شبیر کی تدبیر کو دیکھا مولان بحسرت رخش شبیر کو دیکھا بس ملازہ آخری بند کیا فرماتے امام امام مسائل اللہ سلام سے مولا کائنات فرماتے کہ افسوس تیرا جسم تو تیرو پہ اٹھے گا کہ رہوار کی ٹابوں کی عذیت بھی سہے گا کہ ہوگا نہ تیرا غسل کفن بھی نہ ملے گا مختل میں کئی روز تو پیاسا بھی رہے گا آئے پیاس کے مارے تیری کلفت کے محصد خیر آئے پیاس کے مارے تیری کلفت کے محصد خیر مختل کے مسافر تیری غربت کے محصد خیر بایلہ ہماری سب خیر خیر فرم بایلہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرم جو مخروض ہیں مخرضوں سے ادا ہو جائیں جل سلیمہ میں زمانہ کا ظہور ومن کے چانے والے اور جان ساروں میں شمار فرم سلیمہ